موسیقی آج اللہ الحمدللہ خصوصاً ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ قلوقت اللہ چلدہ شدہ راو ساتھ نے بہت کی جمعت مندانہ اور تاریخی کامل منجام دیا اس کی پورے تلنگانہ میں ناصف تلنگانہ میں بلکے پورے ملک کے ساتھ ساتھ بہنوں میں ملک سے بھی اس بات کو سہرہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ جانبا یہ کام ہماری ریاست کے وزیر داخلہ آلی جناب الہارض محمد محمد علی صاحب کے خصوصی جستجوں کی وجہ سے ایسی آر صاحب کا یہ کارنامہ بہت ہی شاندار رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کوشی کے عالم میں آج ہماری ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمد علی صاحب کا ناکر کیسی آر صاحب کا اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ آگا کرتے ہیں کیونکہ میں ورگ بورٹ کا رکن ہونے کے ناتے مجھے اس بات کی بہت خوشی محسس ہوئی اور اس کا آپ کا آپ کی پوری کیابینٹ کا اور ریاست کے وزیر داخلہ اور کیٹی آر صاحب کا بھی ہم بہت محمد و مشکور ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس کی سپورٹ کی ان کا ہم بیت مشکور ہیں کیسی آر صاحب کی طرح شاید ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں ہندوستان میں کوئی مصام لے سکتے ہیں تو کیسی آر صاحب سے لے سکتے ہیں اور مسلم دوست کی کوئی مصام لے سکتے ہیں تو کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو کوئی بقولنے کی ضرورت نہیں ہے کیسی آر وہ ایک محال لیڈر ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسی آر صاحب نے اسیمبلی میں جس طرح باych بورٹ کے باہر میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا ہے میرم Amerika مسلمان موٹسکتا مانچہ ہے وفت کے بارے میں وفت کے زیادہ نے کیوں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وفت کرتے تھے تاکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سی ایم صاحب کا زردہ میں جو خاص طرح سے ریویلو بھی لائے گیا ہے وہ بہت بڑا دل تھا میں سوچتا ہوں ایسا کوئی بھی اندوستان میں اتنا ڈیئر لیڈر نہیں ہے جو حالات کو بدلتے ہوئے حالات کو ستارنا چاہتے ہیں میں بھلو ڈیپارٹمنٹ میں خود بھی اس میں منسٹر رہا ہوں سی ایم صاحب نے جب سے تلنگ آنا پڑا ان کا سب سے بڑا مصد تھا کہ کیسانوں کو سہولت پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے چھ سکیم لائے اندوستان میں کہیں نہیں ہے رہ تو بندو کہیں نہیں ہے رہ تو پارمرز کے لیے انچوننجس سکیم ہماری سٹیٹ کے اندر ہے اور کہیں سٹیٹ میں کیسانوں کو خوشان بنانے کے لیے مجھے بہت یاد ہے مجھے آج سے تیس سار پہلے پچیس سار پہلے جب مکھیوں کے میرا کاروبار دودھ کا ہے میں اندرہ جایا کرتا تھا پنجاب حیانہ جایا کرتا تھا جب جانور خرمدے کے لیے تو مجھے عرض ہوتی تھی کہ میرے اسٹیٹ میں بھی اسی طرح کنال میں پانی میرے کسانوں کو ملنا چاہیے میں جن دن پارٹی میں جائن ہوا تھا دوہزار ایک میں پارٹی چلتا ہے اس اپرل چل پہلے سی ایم صاحب سے یہی بات کیا تھا کہ اندرہ کے کسان خوش آد ہے تیلنگانے کے کسان بدھا دے تیلنگانے کے لوگ خاص طور سے مائن ایٹی بھی بہت زیادہ بیک ورٹ ہے جو بہت سائے بھی زیادہ آتے ہیں غریب سے غریبتہ ہو چکے ہیں انہیں اگر کس چیئے کر ڈیولپ ہونا ہے تو اندرہ سے ہمیں اٹنا پڑے گا کیونکہ اندرہ راج کے اندر کسی کو نخصان پہنچا ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو اور ہمارے کسانوں کو سی ایم صاحب نے اس کیلئے جس طرح کسانوں کو پاس بک کے بارے میں صاحب خان میں جو لوگ ایسٹی کرواتے تھے زمین خریدتے تھے مر سعودی عرب سے لیاتے تھے کچھ لوگ امریکہ سے لیاتے تھے کچھ لوگ یہاں پر رہنے کے موضوع بلی قائلوی کرتے کرتے تھک جاتے تھے کسان یہ تھک جاتے تھے پھرتے پھرتے جو ہوتا یہ تھا جس کے نام پر موٹیشن نے ہونے سے ان کے ڈاکومنٹ کے اندر ان کے پاس پھٹے 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 میں وہ زمین مکمل لے دیتے سی ایم صاحب نے ایک مثال دے کر گا کہ کسی کے پاس دس سکر زمین ہے اگر وہ پاس سکر زمین بیچتا ہے تو جس دن نجسی ہوں گی اسی دن موٹیشن ہو جائے گا کسانوں میں بہت بڑی خوشی ہے نجسے مہار میٹر بہت کم پیدا ہوتے ہم سب کسی آر صاحب کے خطردہ ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کیسی آر کو درازی عمر دے اور نظارت میں اختدار میں ہمیشہ خیم رہے وہ زبطہ کے اختدار میں خیم رہیں گے سارے تلنگانے کے خوشحال لوگ خوشحال رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو خوشحال رہیں گے یہ ہمارے کیسی آر صاحب کا کارنام آئے ایک مہار لیڈر ہے ہماری سٹیٹ کے سی ایم ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ جس سے آگے بڑھ کر ایسے ہم کی مشاب دی جاتی ہے تو کیسی آر صاحب سے دی جاتی ہے ایسے لیڈر دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں اور ہمیں شاہوں کے لئے سبب دعا کریں